جب بھی پاپ میزک کا نام آئے گا بھلا کوئی نازیہ حسن کو کیسے بھول سکتا ہے ان کی برس ڈے پر آج ٹیم پن دم ایپ یہ ویڈیو آپ کے نام کرتی ہے آپ دیکھ پائیں گے نازیہ حسن کی آخری ارامگاہ وہ قبرستان جس میں آپ دفن ہیں اور آپ کی زندگی کے کچھ حسین پہلو قبرستان حدور خابو سے بھرے پڑے ہیں ایسا ہو سکتا تھا ایسا کرنا چاہیے تھا کی لا تعداد صدائیں لا تعداد نامکمل کہانیاں اور گمنام گیت میں اپنی زندگی ایسے گزارنا چاہتا ہوں کہ میرا جسم جب خاک میں جائے تو وہ پرسکون ہو کوئی نامکمل کہانی نہ ہو کوئی گمنام گیت نہ ہو کوئی عدورہ خواب نہ ہو بلکہ محبت سے بھری ہر لمحہ جی ہوئی زندگی ہو یہاں کھان اور آپ کے ساتھ رہے ہیں بین دمائم چہستی بوزا لوٹ کے آجا لوٹ کے آجا تو جو کوئی بھی ہے واپس آجا اگر کافر ہے بد پرست ہے تب بھی واپس آجا گرسد بار توبہ شکستی اگر سو بار بھی توبہ کر کے توڑ چکا ہے تب بھی واپس آجا یہ ہماری بارگاہ ناومیدی کی بارگاہ نہیں ہے اگر سو بار بھی توبہ کر کے توڑ چکا ہے تب بھی واپس آجا بازا بازا ہرانچ ہستی بازا تو جو کوئی بھی ہے واپس آجا لوٹ کے آجا واپس آجا نازیہ حسن کی برچ ڈے پر ان کو یاد کرنے کے لیے ہم نے لنڈن ہینڈن سمٹری کا سفر باندھا کبرستان کے باہر ہی پھولوں کی ایک خوبصورت چھوپ ہے ہم نے بھی پھول لیے کیونکہ یادوں کو ہم بھی تازہ رکھنا چاہتے ہیں کبرستان کے پارکنگ ایریا میں پارکنگ بلکل فری ہے سب کہتے ہیں کہ یہ دنیا بہت بڑی ہے بس اتنی ہی بڑی ہے کہ ایک چھوٹی سی اندھیری قبر میں سما جاتی ہے آج ہم لنڈن ہینڈن سمٹری آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر کسی کا فرنرل ہے یقین مانیں کہ دل خون کے انصور ہوتا ہے کہ ایک دن ہمارا بی ٹھکانا یہی ہوگا جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ خاتمہ نہیں ہے بلکہ صبح کا آغاز ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین میں جب بیج دفن کرتے ہو تو وہ کیسے زندہ ہو کر پودہ بن جاتا ہے پھر تم اس بات پر کیسے شک کر سکتے ہو کہ اس قبر کا بیج واپس زندہ ہو کر اپنی روح سے تعلق قائم نہیں کرے گا قبر کا بند ہو جانا خاتمہ نہیں بلکہ قبر تو جنت کے درمیان ایک پردہ ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ بھی ہے کہ بیج ساف ستھرا ہو تاکہ پودہ بھی ترو تازہ ہو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آج چیپل میں کسی کیا فینرل ہے یہ سارے کے سارے پھول انہی کی طرف سے لائے گئے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ آتے ہیں وہ ان پیاروں کے لئے پھول بھی لاتے ہیں اور ان پھولوں کو یہاں پر لگا دیا جاتا ہے یہ پھول اس چیز کی علامت ہیں کہ ہم آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے آپ کی محق ہماری زندگی میں ہمیشہ قائم رہے گی اب بات کرتے ہیں لنڈن ہنڈن سیمیٹری کی میری پہلی ڈاکومنٹری میں بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا نازیہ حسن کو کرسچن کبرستان میں دفن کیا گیا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بیسیکلی ایک ملٹی فیت سیمیٹری ہے یعنی کہ یہاں پر مختلف قسم کے مذاہب کے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے اور یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے سیکٹرز بنے ہوئے ہیں مسلمز کا ایک الگ سیکٹر ہے اور نازیہ حسن کو مسلمز کے سیکٹر میں ہی دفن کیا گیا ہے ہنڈن سیمیٹری میں انٹر ہوتے ہی آپ کو یہ چپلز نظر آئیں گے یہ بیسیکلی چپلز اس وجہ سے ہیں کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو یہاں پر ان کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں ہنڈن سیمیٹری اور ان چپل کی خاص بات یہ ہے کہ ان کو مختلف سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے چاہے آپ کا مذہب کچھ بھی ہو آپ کو اپنے مذہب کے مطابق آخری رسومات ادا کر کے دفن کر دیا جاتا ہے چپل کے بالکل سامنے ایک ووٹر فاؤنٹین ہے اس میں بہت خوبصورت مچھلیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور سے دیکھیں تو لوگوں نے یہاں پر کوئنز بھی پھینکے ہوئے ہیں ایڈونٹ نو یہ کس وجہ سے پھینکے گئے ہیں باٹ اس میں بہت سارے کوئنز ہیں کبروں کے ساتھ خوبصورت بنچیز لگے ہوئے ہیں اپنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر یہاں پر آ کر ضرور بیٹھا کریں تاکہ آپ کو یہ حقیقت پتا چلے کہ کل کو آپ نے بھی ان کبروں میں لیٹنا ہے یہ حصہ بسیکلی مسلم کا حصہ ہے اور ابھی ہم نازیہ حسن کی کبر کی طرف جا رہے ہیں ابھی ہم مسلم ایریا میں انٹر ہو چکے ہیں اور نازیہ حسن کی کبر کی طرف جا رہے ہیں نازیہ حسن جن کو کوین آف پاپ کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستانی میگا ہیٹ پاپ سنگر، سونگ رائٹر، سماجی کارکن اور وکیل تھی نازیہ حسن 3 اپریل 1965 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئیں مشہور پاپ سنگر نے محض 10 سال کی عمر میں اپنے میوزیکل کیریئر کا آغاز کیا اور 15 سال کی عمر میں ملک کی مقبول ترین پلی بیک سنگر بن گئیں چھوٹی سی عمر میں اتنا عروج دیکھنے کے باوجود انہوں نے اپنی ایڈوکیشن کو جاری رکھا اب اگر ہم بات کریں ان کے کیریئر جرنی کی جس کی وجہ سے وہ دنیا میں جانی جاتی ہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک عظیم گلاکارہ تھی 1970 کی دہائی میں نازیہ حسن نے پی ٹی وی پر بطور چیلڈ آرٹسٹ اپنے کیریئر کا آغاز کیا تمام اچیومنٹس کے علاوہ نازیہ حسن ایک فلاحی کارکن بھی تھی نازیہ حسن نے اپنی صلاحیتوں کو سماجی مقاصد کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا آپ نے کراچی کے غریب علاقوں میں خواتین، نوجوانوں اور مسئبت زدہ بچوں کے لیے بہت کام کیا اس کے علاوہ آپ نے پاکستان میں بیٹل اگینس نارکوٹکس کے نام سے ایک آرگنیزیشن کی بھی بنیاد رکھی یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں مگر موت بھی حقیقت ہے جو ہر وقت ہمارے سروں پر تلوال کی طرح لٹک رہی ہے ہم سب نے مر جانا ہے، ہمیشہ رہنا مقصد بھی نہیں ہے بلکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ کچھ ایسا تخلیق کر جانا جو ہمیشہ زندہ رہے ایسا کام جو آپ کے بعد بھی زندہ رہے نازیہ حسن لنگز کینسر میں مبتلا تھی حالت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو نورتھ لنڈن ہاسپک ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کروایا گیا کچھ صحتیابی کے اثار نمدار ہوئے مگر بعد میں تمام امیدیں دم توڑ گئیں کوین آف پاپ کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی آپ پینتیس سال کی عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہ گئیں لنڈن میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور لنڈن میں ہی آپ کی تتفین کی گئی ہزاروں لاکھوں روتی آنکھوں نے اس عظیم گلاکارہ کو الویدہ کہا نازیہ حسن کی قبر کے بلکل قریب یہ بینچ ان کی یاد میں لگایا گیا ہے اور اس بینچ پر نازیہ حسن کے نام کی پلیٹ بھی لگائی گئی ہے قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سوچتے تھے کہ ان کے بغیر یہ دنیا چل نہیں سکتی آج وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں پتہ نہیں آج کے بعد ان کو کوئی یاد کرے گا بھی کہ نہیں اس قبرستان میں گھومتے گھومتے مجھے یہ قبر نظر آئی اور اس قبر کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ پرندو کے لیے ایک گھر بھی بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرندو کے پانی پینے کے لیے جگہ بھی بنائی گئی ہے یقین مانے یہ چیز صدقہ جاریہ ہے اور اس نیکی کا عجر آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا یہ بات اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ نے کتنی لمبی زندگی گزاری اگر کچھ اہمیت رکھتا ہے تو یہ کہ اس میں گہرائی کتنی تھی لمبائی نہیں دراصل گہرائی حقیقت رکھتی ہے اس قبرستان میں آ کر زندگی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے جیسے اس قبر کو دیکھیں اس ننے بچے نے اس دنیا میں صرف تین سال گزارے اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پر اس کے کھیلنے کی چیزیں بھی رکھی گئی ہیں اس قبر پر حیرت انگیز بیلز لگائی گئی ہیں جو ہر وقت بچتی ہیں ان بیلز پر پرانی تہذیب کی فوٹو بھی موجود ہیں پورے قبرستان میں ان کی آواز گنجتی ہے امن قبرستانوں کی ہموشی نہیں بلکہ سماجی انصاف کا نغمہ ہے قبرستان کے ماحول کو خوبصورت اور روایتی رکھا گیا ہے اس قبرستان میں ایک ندی بھی بہتی ہے جس پر کئی چھوٹے چھوٹے پل بنائی گئے ہیں قبرستان میں ہزاروں درخت ہیں قبرستان کی ترتیب کے اندر آج مختلف مختلف حصے ہیں جو مخصوص قوموں کے لیے وقف کیے گئے ہیں یہ قبرستان لنڈن بارنیٹ میں موجود ہے اس کا رقبہ تقریباً فوٹو ایکرز پر مشتمل ہے اس میں ٹریز کی لارجسٹ کولیکشن ہے اتنے زیادہ درخت ہیں کہ ہر جگہ آپ کو خوبصورت درخت اور پھول ہی پھول نظر آئیں گے ایٹین نائنٹی نائن میں اس کو پہلی بار اوپن کیا گیا میرے پیچھے کی قبر کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے اس کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنے خوبصورت پتھر ان قبروں کے اوپر رکھے گئے ہیں یہ تمام خوبصورتی اس چیز کی علامت ہے کہ یہ لوگ ان مرنے والوں سے بہت پیار کرتے تھے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زمین پر ان کا واحد نشان قبر کے پتھر ہیں جن کے نیچے وہ پڑے ہیں سب کچھ کبھی بھی ختم یا ضائع نہیں ہوتا حتیٰ کہ آپ قبر میں بھی ہوں تب بھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے پریز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی